بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کو دیکھنے والے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل طبعہ السلامی کی روشنی میں قنون مفرد عزا سے کیسے علاج کرے ہم میں ہوں آپ کا میزبان حکیم نگمان علی قصوری آپ کی خدمت میں حاضر میرا مقصد ہے تمام مخلوق خدا کی خدمت کرنا آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے مہارا چینل طبعہ السلامی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کریں شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں ساتھ ساتھ تاکہ آپ اچھی اچھی ہماری ویڈیو دیکھ سکیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون والے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ ہماری نئی ویڈیو بھی دیکھ سکیں آج جو ہم آپ کے لئے نسکہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے گردہ مسانہ کی پتھری کا بغیر پریشن علاج کیسے کیا جائے آج کل ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ گردہ مسانہ کی تکلیف سے پریشان ہیں اور اس کی بڑی وجہ پتھریاں ہیں تو آج ہم ان پتھریوں کو بغیر پریشن کے کیسے ان کا علاج کریں تو وہ آپ کے لئے نسکہ لے کر حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ اپنے گھر میں باستانی اپنا لاج کر سکیں اس کی آج ہم آپ کو وجوہات بتائیں گے کہ یہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کے بعد اس کی علامات بتائیں گے کہ پتھری گردہ میں مسانہ میں ہے تو اس کی کیا علامات ہوں گی اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کا لاج بتائیں گے کہ اس کا لاج کیسے کرنا ہے لاج بلکل سان ہے صرف اور صرف آپ نے آٹھ دن یہ اس کی دوائی کھانی ہے تو آپ کی یہ پتھری ٹوٹ جائے گی اور ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی اس کی علامات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ہم پشاب کرتے ہیں تو ہمیں پشاب زرد کلر کا آتا ہے اور تھوڑا تھوڑا آتا ہے اور رک رک کر آتا ہے اور ہمارے مسانے میں جو ہے وہ درد بھی ہوتی ہے اور ہماری جو کڈنیاں گھردے جو ہیں بیک سار پر ان کے اوپر بھی درد ہوتا رہتا ہے جب یہ درد ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامات ہیں کہ ہمارے گھردہ میں اور مسانہ میں پتھریاں ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم کیسے اس تکلیف سے بچ سکیں تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے جو ہے آج ہم آپ کو یہ نسکہ بتائیں گے تو اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھائیوں کو بتا دوں کہ یہ پتھری کیوں پیدا ہوتی اس کی بجوہات کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی الودہ پانی پیتے ہیں یا نامناسب گزا کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے گھردے جو ہیں وہ پانی کو اور اس چیز کو جو ہے واش جب کرتے ہیں تو اس کے اندر جو کینکریاں بغیرہ ہوتی ہیں یا مزر ازرات جو ہوتے ہیں ان کو ایک طرف کٹھا کی جاتے ہیں کٹھا کرنے کے امبل کو جب وہ کٹھا ہو جاتی ہیں تو یہ پتھری کی شکل افتیار کر جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے خون میں ایسے ذرات ہیں جسے ہم کولیسٹرول کہتے ہیں جب یہ بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جمنا شروع ہو جاتا ہے جب یہ جمتا ہے تو یہ پتھری کی شکل افتیار کر جاتا ہے تو پھر انسان کو تکلیف ہونے شروع ہو جاتی ہے تو ہم آج یہ جو چیز لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اسے پنجابی میں بھکڑا کہتے ہیں اور ہماری طبی زبان میں اس کو جو ہے وہ گوکھرو کہتے ہیں تو اس کا مزاج سرد ہے تو یہ ہمارے پشاپ کو جاری کرتا ہے جب اس کا ہم یہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پشاپ کو جاری بھی کرتا ہے جب ہم پشاپ کرتے ہیں تو چھوٹا پشاپ ہمیں رک رک کر اور جل جل کر آتا ہے اور زرد کلر کا آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مسانے میں گرمی ہے اور پتھری کی علامات ہیں تو یہ حیز کو بھی جاری کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پشاپ جب جن کو رک رک کر آتا ہے ان کا پشاپ بھی جاری کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ باکسرت حکمہ ذرات اس کو استعمال کرتے ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہے میرے دوستو بکھرا آپ دیکھ رہے ہیں یہ واضح آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی شکل ہے اس کو کانٹے دار یہ اس کا پھال ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا یہ کانٹے دار پھال ہے اس کو پتوں سمیت آپ نے پتوں سمیر اور جڑ سمیر اور ان کانٹوں سمیت آپ نے اس کو یہ اس کا پھال ہے پیس لینا گرینڈ یعنی کہ کر لینا جب آپ گرینڈ کر لیں گے تو یہ اس شکل کا بن جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں تین ٹائم آپ نے اس کی اتنی اتنی مقدار لینی ہے یعنی کہ تین سے چار ماشا تاکہ یہ ہو جائے پولڈر صرف اور صرف آپ نے پانی سے لینا ہے یہ صرف آپ نے عمل کرنا ہے آٹھ دین ٹوٹلی آٹھ دین اللہ کے کرم و فضل سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ چند دن کے اندر آٹھ دن سے پہلے پہلے ہی ریزہ ریزہ اور پتھریاں ٹوٹ جائیں گی اور پشاپ کے راستے سے خارج ہو جائیں گی ہمارے اکثر لوگ جو گاؤں میں یا شہروں میں جو اس چیز کو جانتے ہیں وہ اس کا ساگ بھی اس کی نرمٹینیوں کا ساگ بھی بنا کر کھاتے ہیں تاکہ ایسی علامات سے بیماریوں سے بچا جا سکے آج کا جو اخلاقی سبق ہے اس کے علاوہ یہ تو میڈیسن تھی ہم نے آپ کو بتا دی آج کا جو اخلاقی سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم النبیین نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان مفعوض رہیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو بنا سکوں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بماری سے اور آفیت سے مفعوض رکھے اور ہمیں بھی اور پوری مخلوق کے لئے دعا کرتے رہے گئے السلام علیکم